سیکلین سب بہت شکریہ یہ بتائے گا کہ ڈاللڈ ٹرمپ نے کابینہ کا اعلان کرنا شروع کر دیا اور دو جو اہم اپوائنمنٹس ہیں ایک تو مارکو روبیو جو ہے سیکیٹری آف سٹیٹ اور ساتھ میں مات میں مائک والٹس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یہ یو ایس انڈیا پارٹنرشپ کے زبردست حامی رہے ہیں انڈو پیسیفک سٹریٹیجی پہ بلیف کرتے ہیں چائنہ اور پاکستان کا جو سٹریٹیجک لیرنشنشپ ہے اس کے بھی وہ ناکد رہے ہیں اس کو کیا آپ دیکھ رہے ہیں ساؤت ایجیا پر اس کا کیا ایمپیکٹ ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ ایک اور بھی نام شامل کر سکتے ہیں ایلیس سٹیفینک کے جن کو انہوں نے یو این میں امریکہ کا امبیسٹر نامزد کیا ہے یہ اگر آپ غور کریں ان کے نام سے اور ایک اور چوتھا بھی ایک نام ہے لنسے گرہم یہ بھی شامل ہو رہے ہیں ان انسے گرہم جو سیکٹری ڈیفینس کے طور پر آ رہے ہیں جو نامزدگی ہوئی ہے اس میں ایک وقت لگے گا ان کے حتمی طور پر ہو جو سوال لے میں لیکن بارہ لینے نامزدگیاں ہو گئی ہوئی ہیں تو اب اگر دیکھا جائے کہ یہ ایسے نام ہیں جو تاریخی طور پر اور اپنے ماضی کے لحاظ سے انڈیا کے قریب رہے ہیں چین کو کنٹین کرنے میں بہت زیادہ یہ ملیٹنٹ قسم کے لوگ ہیں یعنی بہت ہی آتھوڈاکس کنزرویڈیف قسم کے ہیں اور ایران کے بارے میں بھی یہ بم مارنے کے لیے بھی بیانات دیتے ہیں بیانات دینے کے لحاظ سے مشہور ہیں تو یہ ان کی ایک انتہا پسند قسم کی انتہائی دائیں بازو والی پولیسیز ہیں اور اس میں پاکستان ان کے اس ورلڈ ویو میں فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے تو تاریخ میں ماضی میں اگر دیکھیں تو پاکستان سے سب سے زیادہ ڈیمانڈز یہ ہمیشہ ہوتی نہیں کہ آپ شدت پسندوں کے خلاف ساتھ کاروائی کریں دہشتگردوں کے خلاف ساتھ کاروائی کریں چاہے پاکستان نے کی یا نہیں کی ایک الگ بحیث ہے لیکن ان کی طرف سے ہمیشہ ڈو مور ڈو مور کی ڈیمانڈ رہی ہے تو اب ان کا جب آنا ہے اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تنازع کا سبب ہوگا وہ شدت پسندوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی بلکہ چین سے ایک دوری کا ایک مطالبہ ہوگا یا ایران سے دوری کا ایک مطالبہ ہوگا تو اس میں کیونکہ انڈیا کو یہ لوبی یعنی امریکہ کی جو یہ لوگائے ہیں مارکو روبیو اور یہ مائک والس اور سینیٹر لینسیگرام ان سب کی ڈیمانڈ یہ ہے اور کوشیب ان کے ذہن میں جو نقشہ بنتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں چین کو کہ خلاف چین کو کنٹین کرنے کے لیے جو ایک بیلٹ بنائی ہوئی ہے جنوبی ایشیا سے لے کر اور پورے فاریس تک اس میں پاکستان فٹ نہیں آرہا ان کے لیے اچھا سکلین صاحب اس میں ایک سوال ہے اس سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ چین کو کنٹین کرنا ان کی پریوریٹی رہی ہے ان تمام تین چار جو آپ نے نام گنوائے اور یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بھی سٹریٹیجی یہ تھی لیکن آپ نے جس طرح کہا یہ آرثوڈاکس لوگ ہیں زیادہ سختی سے بات کریں گے اور شاید پاکستان سے ڈیمانڈ یہی کریں گے کہ آپ ڈسٹن کریں تو پاکستان کے لیے اس میں چیلنج کیا ہے ابھی تک تو ہم امریکہ اور چین دونوں ہماری ضرورت ہیں ہم ایک فائنڈ بیلنس رکھنے میں تو کامیاب رہے ہیں لیکن کیا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے چیلنج اس پاکستان کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں آپ بوری طور پر پاکستان کو جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ دونوں کے ساتھ بنا کر رکھیں چین آپ کا ایک سٹریٹیجیک الائی ہے بہت اور ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے ہمسائےوں کے ساتھ رہنا ہے اور چین آپ کا ایک ایسا ہمسائے ہے جو آپ کو اپنا اسرائیل سمجھتا ہے یعنی اپنا بیسٹ الائی ان در ریجن سمجھتا ہے تو آپ اس کے بھی بیسٹ الائی بننے کی کوشش کریں لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو امریکہ مخالف کوئی موقع اختیار نہیں کرنا چاہیے ممکن حد تک امریکہ کے جو بھی کنسرن ہیں تشویشیں اس کو مطمئن کرنا چاہیے کیونکہ امریکہ بھی آپ کو ایک بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے اور آپ کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعاون میں بھی ایک ساتھ چلتے ہیں لیکن پاکستان کو جو اصل چیز ایک تو بیلنس کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت اندر کے جو سیاسی کشیدگی ہے اقتصادی پریشانیاں ہیں یا مسائل ہیں ان کو خود اڈریس کر رہا آپس میں مل بیٹھ کے تیہ کریں پاکستان کی ریاست اس وقت اس دنیا کی بدلتی ہوئی صورت میں پاکستان کی ریاست کو ایک ایسا موقع اختیار کر رہے جس کے پیچھ اس کے عوام بھی کھڑے ہوئے ہو اگر پاکستان اندر سے کمزور ہوتا ہے سیاسی اختلافات بڑھتے ہیں کشیدگیاں بڑھتی ہیں بلوچستان کا ایشو بڑھتا ہے تو ان پاکستان کے اندر کے مسائل کو کوئی بھی بیرونی طاقت بہت آسانی کے ساتھ استعمال کر کے پاکستان کے اندر سیاسی سلامتی کا یہ اقتصادی بہران پیدا کر سکتی ہے جو پاکستانی ریاست کے سخت اقصان دے ہوگا کیونکہ پاکستان کو بہرحال بیلنس ہی رکھنا ہے یہ بیسٹ آپشن ہے پاکستان کے لیے